نمشکار دوستوں میں ہوں عزے چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں موری سامراجے کے بارے میں دیکھیں جس بھی کسی بھی سلبس میں اگر موری سامراجے لکھا ہوا ہے چاہے وہ ریٹ لیول 2 ہو ایسیشٹی کا فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، ریٹ، نیٹ، سیٹ بپی ایسی، ایمپی پی ایسی یوپی ایسی، 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 بینک ہر ایگزام کے درشتی کون سے جو مورے سمراجی ہے وہ میتپون ہے میں نے اس ویڈیو میں ہر اس ایمپورڈنٹ پوئنٹ کو سامل کرنے کا پورا پریعاز کیا ہے جو ایگزام کے درشتی کون سے میتپون ہے اس لئے اس ویڈیو کو سورو سے لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے لاشٹ میں میں نے جو سبھی مہتپنٹ کیوشن ہے وہ شامل کیے ہیں اور وہ آپ کو لاشٹ میں سول کرنے ہے جس سے ہمارا ابیاس ہوگا کہ کتنے کیوشن ہمیں آتے ہیں اب دیکھیں موری سامراجے کے بارے میں بات کرتے ہیں موری سامراجے سے پہلے مگد پر نند ونس کا ساسن تھا دیکھیں اس سے پہلے ایک ہسٹری کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میں نے لبک ڈیٹھ دو مہینے ہو گئے اس ویڈیو میں سندو گھٹی سبیتہ سے لے کر کے اور 1947 تک جتنے بھی مہتپونٹ ساسک بغیرہ ہوئے ہیں مد اکالین آدھونی کال اس میں سبھی کا ایک پرکار سے شورٹ میں میں نے بتایا اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس سے پہلے کون تھا تو چندر گپت موری سے پہلے یہاں پر نند ونس کا ساسن تھا مگد سامراجے میں 16 مہجن پت تھے چھٹی استعبدی عیسیٰ پوروں میں ویڈی کال کے بعد میں اس سے پہلے ویڈی کال تھا اور 16 جو مہجن پت ہیں 600 عیسیٰ پوروں سے 322 عیسیٰ پوروں ان 16 مہجن پتوں میں جو سب سے مضبوط مہجن پت تھا وہ تھا مگد جو پورے بھارت پر راج کرے گا موریہ کے سمیسے ان کے سمیسے اب جو 16 مہجن پت ہیں وہ کون سے تھے انگ مگد کاسی کوسل وجی مل چیدی وچیہ کورو پانچال مچیہ شورسن اشمک آونتی کمبوز اور گاندار اب ان 16 مہجن پتوں میں جو مگد سامراجے ہیں وہ سب سے مضبوط سامراجے ہیں یہاں پر پہلے نند ونس کا ساسن تھا نند ونس کے انتیم ساسکتے گھنا نند ان گھنا نند نے یہاں کے جو شکشت تھے تکشلہ وشب ودیالے کے چانے کے ایک بار ان کی بیشتی کی تھی اور اس سمیہ جو باہر سے آئے تھا یونانی گریگ کا سکندر اس کا بھی آکرمن ہوتا ہے تو یہاں کے راجاؤں نے جس پرکار سے سکندر کی سائتہ کی اس سے جو شکشت تھے چانکے انہیں یہ لگا کہ جب تک پورا بھارت ایک چھتر نہیں ہوگا ایک ساسک کے عدی نہیں ہوگا تب تک ہمیسا ودیسیہ کرمن یوں ہی ہوتے رہیں گے اور اس سمیہ چونکہ جو گنا نند انہوں نے بیشتی بھی کی ہے ان کی تو اس کو ہٹا کر کے وہ ایک ایسے ساسک کو بٹھانا چاہتے ہیں جو ویر ہو پورے بھارت کو ایک کرنے میں شکشم ہو اور ان کی انہی امیدوں پر جو بالک کھرا اترتا ہے اس کا نام تھا چندرگپت یہ ایک بالک تھا اور اس بالک کے اندر جو ویشنو گپت تھے چانک کے انہیں یوگیتہ نظر آئی اپنے ساتھ لے کے تکشلہ ویشویدیا لے اور یہاں لے جا کر اس کو شکشا دکشا اور ہر طرح کی شکشا دیسے اب دیکھیں مورے سامراجے جو ہے وہ 322 حصہ پورو سے 150 حصہ پورو تک رہتا ہے کچھ ساسک ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ساسے گا چندرگپت موری 322 حصہ پورو سے 298 حصہ پورو تک بندو سار ہے ان کے پتر 298 حصہ پورو 298 حصہ پورو میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے بندو سار کی اب جو بندو سار کے پتر ہیں اسوک سوسیم ان کئی پتروں میں اترادکار کے لئے سنگرش ہوتا ہے چونکہ اسوک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے ہی راضہ گوشت کر دیتا ہے لیکن 4 سال تک ستہ کے لئے سنگرش چلتا ہے اور اسوک خود بھی ان کے جو بھی سلالے کھائیں گے ان کا آگے ہم ورنن کریں گے اس میں خود اسوک یہ بات کہیں گے کہ 299 حصہ پورو میں ان کا راجبیشک ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چار سال تک ستہ کے لئے سنگرش چلے گا اور 279 حصہ پورو میں ان کا راجبیشک ہوگا اس کے بعد میں بیٹھیں گے دس رت پھر سمپرتی اور اس کے بعد میں بیچ میں پانچ سے اور ہیں سب سے انتیم جو ساسک ہے مورے سمراجے کا وہ ہے ورہ درد جس کی پشے مطر سنگ جو ہے براؤنوں کا وہ اس کی ہتیا کر کے اور سنگرش کی اس کی اسٹھاپنا کرے گا تو 185 حصہ پورو میں مورے سمراجے کا انتیم ساسک ہوتا ہے ورہ درد یہ مورے سمراجے کا نوما ساسک تھا 137 سال تک مورے سمراجے رہتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو چندرگپت موری ہے 345 حصہ پورو میں ان کا جنم ہوتا ہے اور اس کے بعد میں 305 میں 305 حصہ پورو جو سکندر تھا اس کا اترا دکاری سیلکس نکیٹر اس سے ان کا یود ہوتا ہے اس یود میں چندرگپت مورے کو ویجے پرابت ہوتی ہے اور سیلکس نکیٹر کی جو پتری ہوتی ہے ہیلینا یا یا کارنیلیا اس سے چندرگپت مورے کا ویبا ہوتا ہے اور یہ ایک یونانی جو اتیازکار ہے پلوٹارک پلوٹارک کے انسار چندرگپت مورے نے 500 حتی اس سیلکس نکیٹر کو دیئے تھے ساتھی کابل کندھار حیرات اور مکران یہ چاروں جو اسثان ہے یہ سیلکس کے دوارہ چندرگپت مورے کو دیئے گئے سیلکس نکیٹر نے اپنا ایک رازدود تھا میگستنیز اس میگستنیز کو چندرگپت مورے کے دربار میں بیجا یہ یہی رہا چندرگپت مورے کے پاس جو ان کی رازدانی تھی پارٹلی پوتر اور اس نے اپنے ایک پستک لکھی تھی انڈیکا یہ ریٹ دوہزار سولہ کے ایکزام میں آئے بھا ہے جو جشت اس سے پہلے کا ایکزام ہویا ہے فروری دوہزار سولہ میں کہ انڈیکا پستک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی تو میگستنیز کے دوارہ تو موریوں کے سمراجیے کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ جو جانکاری ملتی ہے وہ انڈیکا سے اور جو گروہ تھے ان کے وشنو گوپتی اچانکے انہوں نے لکھا تھا ارث ساستر یا اس سے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم آگے کہ جو ان کا ویوہ تا ہیلینہ سے اس کو پہلا انتراشتی ویوہ مانا جاتا ہے چندرگوپت موری جو ہے یہ اپنے جیون کے انتیم دنوں میں جین دھرم کے انیوائی ہو گئے تھے دکشا کس کے دوارہ لگی تھی ایک جینی تھے بھدر باہو ان کے دوارہ اور کرناٹا کے محسور میں سرون بیل گولہ کے اندر انہوں نے اپنا انتیم سمیں نکالا جہاں اپواس کرتے ہوئے یا جینوں کا ہوتا ہے سنتھارہ وہ کرتے ہوئے ان کی مرتی ہوئی ایک بہت ہی مہان ساسک ہیں ایسے ساسک بھارتی اتیاس میں بہت بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں پہلی بار پورا بھارت جو ہے وہ ایک ہوتا ہے چندرگوپت موری کے سمیں پہلا اگر ہم کوئی ایک راجہ کہیں جس نے پورے بھارت کو ایک کیا تو اس میں چندرگوپت موری ہی ہیں اب دیکھیں ایک بار ہم بات کریں گے جو ان کے گھرو تھے چانک کے وشنگوپت یا کوٹیلے سب ہینے کے نام ہیں یہ کہاں کے وشنویدیالے تھے پاکستان کے اندر آج ہے تکشیلہ وہاں کے اس سمیہ کا سب سے ٹوپ جو وشنویدیالے تھا اس میں آتا تھا تکشیلہ دنیا میں دور دور سے لوگ اس میں پڑھنے آتے تھے اب دیکھیں چانک کے نئے کتاب لکھے ارث ساستر یہ نام میں ارث لگتا ہے یعنی لگتا ہے ایک ایکونومکس کی کتاب ہوتی ہوگی بلکل بھی نہیں ہے یہاں ارث کا مطلب ہے بھومی تا تھا وہاں پر رہنے والے لوگ یعنی راجنیتی ساستر کی پوستک ہے کہ ایک ساسے کو کس پرکار سے ساسن کرنا چاہیے لگ بگ چھہ ہزار سلوک ہے اس میں اور کونسی باسا میں سنسکرت باسا میں جو چانک ہے ان کو بھارت کا میکیاولی کہا جاتا ہے اور میکیاولی کا جو گرن تھا پرنس اس پرنس سے ان کے ارث ساسر کی تلنا ہوتی ہے یہ تھوڑا اب اس کے باد میں آتا ہے ان کی اپادی کیا تھی اے مطر گھات یعنی شترکار وناسک اب اس کے باد میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھی نیس کے انسار بندو سار نے سیریہ کے ساسک انٹیوکس سے تین چیزیں منگوائی تھی سیریہ کے جو ساسک تے انٹیوکس کیونکہ ان سے سمپرک جو ہے جب سکندر کا آکرمن ہوتا ہے پھر چندر گھپت مورے کجو سیلکس کی اسے بیوا کے بعد میں ان کے سمند منتے ہیں تو نیسی دروپ سے یہ سیریہ تک سمپرک میں ہے تو بندو سار نے سیریہ کے ساسک تین چیزیں منگوائی تھی کون کون سی ہے ایک تو ہے مٹھی مدیرہ سکھے انجیر اور ایک دارشنک مٹھی مدیرہ اور سکھے انجیر تو ان کے دوارہ بھیج دیئے گئے لیکن جو دارشنک ہے وہ بھیج سی انہوں نے منع کر دیا سیریہ کے ساس نے کہا ہمارا جو کانون ہے وہ ہمیں دارشنک بھیج نیسی انہوں نہیں دیتا اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہت ودوان تھے تارانات انہوں نے بندو سار کو سولہ راجوں کا وجیتہ بتایا ہے جین گرند ہے انہ میں بندو سار کو سیہیں سین بتایا گیا ہے انٹیوکس نے ڈائی میکس نام ایک رازدود بیجا تھا وہ ہی انٹیوکس ہے سیریہ کے اسے میکس تینیز کا اترہ دکھاری مانا جاتا ہے آگے جو لکھنے بگنے کا کاری تھا اور گرند بگرہ لکھنے کا وہ ڈائی میکس نے سنبھالا دیکھیں بندو سار کے نام میں آپ کو لگاؤ کہ یہ بندو نام کیوں ہے تو جو آچار یہ تھے چانک یہ چندرگوبت موریے کو شترو سے بچانے کے لئے کہ گھر کے اندر کوئی بہدی نہ ہو اور انہیں کھانے میں وش نہ دیکھ کر ان کی مرتیوں نہ ہو جائے تو یہ چندرگوبت موریے کو ہلکا وش دیا کرتے تھے ہلکا جہر اور چونکہ ایک بار گلتی سے وہ جو ہلکا جہر کا بوجن والا تھا ان کی ماتا تھی بندو سار کی انہوں نے کھا لیا ہو تو اس میں ان کی مرتی تو ہوگی کھانے سے اور بندو سار کا جنم بھی نو مہینے سے پہلے ہی ہو گیا تھا یہ جنم ہوا تھا تو یہ سات مہینے کے آس پاس تھے بندو سار کیونکہ وش سے ان کی اب دیکھیں اصو کے بارے بات کرتے ہیں دو سو تیہتر عیسہ پورو کے اندر یہ اپنے آپ کو راجہ گوشت کر دیتے ہیں لیکن چار سال کے ستہ سنگرش کے بعد 269 عیسہ پورو میں ان کا راجے بھی سیکھ ہوتا ہے جس سمیں ان کے پتا کی مرتی ہوتی ہے اس سمیں یہ عوانتی کے راجے پال تھے عوانتی یعنی آج کا اجین اب کچھ میٹ فون فیکٹ کی بات کرتے ہیں ماس کی اور گوزرہ ابی لیک ان ابی لیک وں میں اسوک کا نام اسوک ملتا ہے ان اسوک ہے ان ابی لیک کو خوز کس کے دوارے کی 1915 میں خوز اپنے راجہ بیسے کے آٹھ میں ورش یعنی 261 عصہ پورو میں جو آج کا اڑیسہ ہے کلنگ پر ان کا آکرمن ہوتا ہے یہ ان کا تیروا سلال ہے آگے اس میں لکھا ہے یعنی اس سے پتا سلتا ہے کہ 299 عصہ پورو میں ان کا راجہ بیسے باتا کیونکہ یہ جو لکھوانے بڑا تھا یہ وقت یہ خود ہی تھے ساس اسوک اور اس کے رازدانی کون سی تھی کلنگ کی تو سلی تو رازدانی تھی تو سلی اور اس کلنگ پر آگرمن کرنے کے بعد میں انہوں نے اسے اپنے راجہ ملا لیا لیکن یہاں لاکھوں لوگوں کے سہار کے بعد میں جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کا ہردے پریورتن ہوتا ہے اس میں اور اپ گپت نے انہیں دکھشت کیا اور بودھرم کی انہوں نے دکھشا لی اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو وشنو پران ہے وشنو پران میں موریوں کو موریوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے جو پران ہے وہ جاتر جو ایتیاسک ہے جو ایتیاسک گرنط کے بارے میں ایتیاسک ساسک ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں اسو کی ماتا کا کیا نام تھا بھیما یا شکدرہانگی ان کی پتنی تھی کوروکی جس کے پتر تیور ایک اور پتنی تھی دیوی ویسے کئی پتنی تھی دیوی کے پتر تھے سنگ مترا یہ ان کی پتری تھی اور مہندر جنہیں انہوں نے ویدیش بیجا تھا بودرم کے پرچار کے لئے اب اصو کے ابلیخوں کی اگر بات کریں very very important point آپ شروع ہو رہا ہے جن میں سے 100% پچھا جاتا ہیں 100% تو ان کی باسا کون سی ہے ارد ماغ دی پراکرت باسا یا گریک باسا یہ ان کی باسائیں ہیں باسا جو ہم بولتے وغیر ہیں اسے باسا اور جب لکھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے لپی کس لپی میں لکھی گئی ہے گریک لپی آرمائی لپی خروشٹی لپی اور بھرامی لپی گریک لپی اور آرمائی لپی تو یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے اور کون سے سلالک ہیں جن میں ہمیں یہ لپی ملی ہے تو افغانی ستان میں جو پراپت ہونے سلالک ہیں وہاں سے اس کے بعد ہے خروشٹی پاس میں پاکستان ہے وہاں سے پراپت ہونے سلالک سے ملے گا یہ بھی دائیں سے بائیں ہیں اور بھرامی لپی شیش بھارت میں یہ لکھی جاتی تھی بائیں سے دائیں اور بھرامی لپی کو سب سے پہلے پڑھا تھا جیمس جیمس تو 1836 37 کے آس پاس جو ہے وہ انہوں نے آج کی ہندی کی ہماری دیوان آگری لپی ہے وہ اسی بھرامی لپی سے نکلی ہے یعنی دیوان آگری لپی کی جو جننی ہے وہ بھرامی لپی کو ہی مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نیکس پوئنٹ کے بارے میں کہ جو تیسری بود سنگیتی کا آئیزن ہوتا ہے پارٹلی پتر میں جس کی جو ادیکستہ ہے وہ موگلی پتر تیس نے کی تھی وہ انہی کے ساسن کال میں ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابھی لکھوں کے بارے میں تو دیکھے گا الگ الگ ابھی لکھ ہیں کیسے ایک تو ملیں گے سلا لکھ جو سلاو پر بڑے سلاو اور کچھ چھوٹے سلاو ہیں اب جو چودہ سلاو لکھ ہیں جو پانچ سلاو لکھ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے دھرم مہا ماتروں کی نیوکتی کی ایسا کرنے والی یہ پہلے سا سکتے تیرون جو سلاو لکھ ہے یہ سب سے لمبا اور سب سے ایمپورنٹ ہے کیا انہوں نے جب آکرمن کیا تھا اڑیسا پہ کلنگ پہ اس یود کا ورنن ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساسنکال کے آٹھ میں ورش میں کلنگ پر آکرمن کیا یعنی دو سو ایک سی ٹیسا پورو اس میں ہردے پریورتن ہوتا ہے یہ سب باتیں کہے گئی ہے ویدوسوں میں وہ درم کا پرزار کرنے کے لئے بیجتے ہیں اس کا ورنن ملتا ہے جو بھی ان کے پڑوسی راجے ہیں ان کے ساتھ سماندھوں کا ورنن کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ یہاں سے استملیق میں ملتے ہیں جو کی پہلے یہ کہا تھا یوپی کے اندر ستان ہے کوشام بھی یہاں پیزہ بعد میں اکبر نے انہیں الہباد کے پریار کے قلے میں استحپیت کر وائی ہائٹ کتنی ہے اس کی 42 فٹ 7 انچ ہے جب اتنی ہائٹ ہے تو اس پہ بہت سی باتیں لکھے گئی ہوگی اب اسو کے سمیں کا تو ورنن ہے گپت کال میں جو سمدر گپت کے پی ایم تھے ہری شین انہوں نے سمدر گپت کے بارے میں پری ایک لیکھ ملتا ہے رانی کا لیکھ وہ بھی اسی پر ہے اور بیربل جو کی کس کے دربار میں تھے سمرار اکبر کے دربار میں انہوں نے بھی اس پہ کھدوائے کچھ جہانگیر نے اس پہ کھدوائی کروائی انہوں بھی کچھ لکھ آیا ان سب کے لیکھ ملے ہیں اسوک کے سمیں کے تو ہی ہیں اسوک نے لکھ سمدر گپت کے سمیں رانی بیربل کے سمیں جہانگیر نے سب نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ اب دیکھ جون کے بارے میں ہمیں جانکار ہی ملتی ہے جیسے بودھ دم سنگ کے بارے میں یہ جو خود لکھتے ہیں کہ مگد سمراجے اس کا ساسک ہوں اس کا سمرات ہوں یہ اس ہی ملے گا ایک مطر سلالک ہے بابرو جس میں یہ ملتا ہے اسوک یہ لکھواتے ہیں کہ میں مگد سمراجے کا ساسک ہوں اب اس کے بارے میں جو دوسرے اسطمل لکھ ہو رہا ان کی بات کرتے ہیں دلی کیا ٹوپرہ دلی کے میرٹ یہ پہلے ٹوپرہ اور میرٹ میں تھے انہیں فیروز شاہ تگلک کے دور یہ پہلے جو تھے یہ یوپی کے اندر ہے ٹوپرہ اور میرٹ کے اسطان پہ جنہیں فیروز سائے تگلک کے دور دلی لائے گیا اس کے بعد میں ہے رام پوروہ چمپرن بیہار پھر ہے لوریا نندنگر اس پہ مور کا چتر بنا ملیا ہے لوریا ارے راز یہ بھی چمپرن میں ملا ہے اب ایک لگوست سلالک ملتا ہے لگوست سلالک رومین ورش میں یہاں پر جاتے ہیں اور چونکہ ماتمہ بودھ کا جنم بہا تھا اس لئے یہاں لوگوں پر کر ایک بٹا چھے کے سطان پر ایک بٹا آٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو گوہ لیک یعنی گفاؤں پر بھی کچھ لیک ملتے ہیں ویشو جھوپڑی کرن چوپار صدامہ یہ سبھی گفاؤں برابر کی پاڑیوں میں بیار میں ہمیں ملتی ہیں اب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سانچی کا سلالک ایم پی کے اندر سارنات وارانہ سی یو پی میں اب سارنات والے میں ان میں کیا ہے یہ کس ویکتی کو سمبودیت کیے گئے ہیں جو تو اسے اے یوگی اس تھان پر یہاں سے نکال دیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی تو کوئی بھی فوڈ ڈالنے کوشش نہ کریں اس طرح کے لئے سندیس ہیں اور یہ سارنات والا اس سے ہمارا راشتی چین بنائے گیا ہے جو میرے ویڈیو سکرین اس پہ جو دیکھتے ہیں وہ یہی ہے سارنات کا یہ راشتی چین اب ہم بات کرتے ہیں جو مورے کالین پرساسن ہے تو سارے جو پرساسن کی جانکاری ہمیں ایک تو جو انڈی کا ہے مہیگست نیز کی وہ اپنا ورنن کرے گالگ اور جو چانکے ہیں ان کا گرند ہے ارش ساستر جن میں انہوں نے راجے کا سپتانک سیدان دیا ہے ارش ساستر میں کیا کہتے ہیں سپتانک سیدان میں کون کون آئیں گے سوامی ہے راجہ اماتے یعنی منتری جن پد یعنی راجے ترگ کوش دن اور میتر یہ ہے راجے کا سپتانک سیدان کی ایک راجے کے لئے کیا اوشک یہاں پر جو ادھکاری یا منتری گھن ہے انہیں کہا جاتا تھا تیرت مدرہ کی روپ میں سم سے فیمس تھا پن چاندی کا بنا ہو کل تیرت یعنی کل منتری تھے 18 اور ان کے انڈر میں کئی ادھیکس بغیرہ ہوتے تھے کئی ڈپارمنٹ تھے سب سے پہلا ہے اس میں کچھ جو مہتپون منتری ہیں مہتپون تیرت ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سم آر تھا آئی کا سنگرہ کرتا سنی داتا کوس کا ادھیکس پردیش تھا فوزداری معاملوں کا ادھکار ہوئے ہوتا تھا نیائی دیس اس کے بعد ہے ویوارک یہ کون تھا یہ دیوانی معاملوں کا نیائی دیس ہوتا تھا فوزداری ہوتے ہیں جو مار پیٹ جگڑ لڑائی اس کے ہوتے ہیں اور دیوانی ہوتے ہیں جیسے مال جیسے ویوار اطلاق جمین جائدات ان کے جو معاملے ہوتے ہیں ایک ہوتا تھا ادھوگ اور جو کار کھانے ہیں ان کا ادھیکس کریمانتک یہ ادھوگ کار کھانوں کا ادھیکس ہوتا تھا اب اس کے بارے ہم بات کرتے آگے میگست نیز ہے انہوں نے بھی اپنا ورنہ نالگ کیا ہے اس میں امپورنٹ یہ کہ نگر کا پرسیسن کہتے چھے سمیتیوں کی دوارہ چلتا تھا جس میں پانس سمیتی میں اور کل تیس موری کال کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہے جو یہاں سے پہلی بار شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی نہیں تھی پہلی بار جو جنگر کا کاریہ ہے وہ اسی سمیتی شروع کیا گیا جنم ویوائی اور مرتیو کا پنجی کرن ہے جنم اور مرتیو کا وہ اس کے سمیتی شروع ہوا موری کال میں ابھی لیک سلا لیک لکھنے کی جو پرمپرا ہے وہ یہاں سے انہوں نے شروع کی سمرات اصوک ہے یہ لکھیں گے اور سرو پرثم رازنیتی کے ایک پورے بھارت کو ایک کرنے کا پریاؤس یہ انہوں نے کیا سرو پرثم راز نیتی میں اہیس کا پریغ ہر ایمپورنٹ ویڈیو اس کے بارے میں اور میں نے اس میں ہر ایمپورنٹ پوئنٹ کو شامل کرنے کا پریاث کیا ہے آپ اس ویڈیو کو کئی بار دیکھیں گے آپ کے ایک جام میں آپ کو بہت لاب ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پسلے سالوں کے آئے ویڈیو پیپر ایمپورنٹ کیشن آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلا کیشن ہے انڈیکا کے لکھک ہیں یہ ریٹ دو ہزار سولہ میں آیا وہ ہے جو پسلے سال ہا تھا اس میں کون ہیں کوٹیلے میگستنیز پلنی اور ویشنو تو آپ جانتے ہیں اس کے پرسی لکھک کون ہے انڈیکا تھا ریٹ کا اس میں یہ پوچھا گیا اس چیپٹر میں سے اس عدیائے میں سے یعنی دو کشن آئے تھے اس عدیائے میں سے پسلے ریٹ کے اگزام میں تو کون سا ہے پرثم پانچ آٹھ 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 یاد کیجئے یہ پڑھا ہے ہم نے آج اور اس کا رائٹ اینسور ہوگا ڈی تیروا سی لالک اس کے بعد میں ہے رام پوروہ کا ورشب صرف والا اسو کا اسطم جو ہے وہ کس راجے میں ہے تو رام پوروہ ابھی جسٹ پانچ منٹ پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے بیہار کا جو ہے وہ بیہار کا اسطان چمپارن وہاں پر جب ماتما گاندی بھی گئے تھے اس کے بعد میں ہے بھارت کا راج چین کس سے لیا گئے یہ آرٹ ایٹ دو ہزار گیارہ میں آئے وہاں سانچی سارنات الاباد اور لومی نیگ کہاں سے لیا گیا ہے سارنات نیشٹ کیسن ہے بھارتی ایتیاس میں پہلی بار جنم مرتیو کا پنجی کرن کس کے کال میں ہوتا ہے یہ آرٹ ایٹ دو ہزار گیارہ میں آئے وَا کیوشن ہے مازن پد کال میں گپت کال موری کال اور کشان کال میں تو اس کا رائیٹ آنسور ہوگا سی موری کال پر چین بھارت کا پرسیت ساسک جس نے جیون کے انتیم دنوں میں جین دھرم اپنایا چندر گپت سمدر گپت آسوک اور بندو سار تو ان میں رائیٹ آنسور کیا ہوگا چندر گپت آسوک تھے وہ بودرم کو مانتے تھے اور بندو سار ہیں یہ نہ جین نہ بود ان کا تھا آج جیوک سمپردائی جو کی مکھلی پتر گوشال ان کے دوارہ چلائے گیا تھا تو بندو سار آج سمپردائی کو ماننے والے آشوک بود کو اور چندر گپت یہ تھے جین درم کو کیسو نمبر چھے ہے کیول وہ اسطم جس میں آشوک نے سویم کو مگد کا سمرات بتایا ہے آر آر بھی 2012 میں آئے وے ہے ماس سمرات آشوک نے سویم کو مگد کا سمرات بتایا ہے باقیوں میں اس چیز کا ورنن نہیں کیا ہے سمیلت کرنا ہے اسے UPPCS 2008 میں یہ ان کی اپادیاں ہے اور ایک طرف ساسکوں کے نام چندر گپت بندو سار آشوک چانکے پی دسی سینڈرو کوٹس آیم ایمیتر گھات اور ویشنو گپت تو چندر گپت موری ہے جو آپ آتے ہوں پہلے وہ ملائیں گے تو سب آسان ہوگا جیسے چانکے کا دوسرا نام تھا ویشنو گپت اسوک کا دیوانام پی دسی یہ پی دسی تھا ان کا بندو سار کا ایمیتر گھات بچے ایک چندر گپت موری تو سینڈرو کوٹس ان کا تھا اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے برابر گیا جلہ جو کہ گیا جلے میں برابر کی گفائیں ان کا اپیوگ کس نے آسرے گرہ کے روپ میں کیا تھا آجیوک نے تھارو نے جین اور تانترک رائٹ answer اس کا ہوگا آجیوک سمپردائی کے لوگوں نے نائنٹ کیسن ہے موری کال میں شکشہ کا سرو پرشت کے اندر کون سا ہے نیٹ میں کس نالندہ ویشالی تکشلہ اور اجن نالندہ تو دیکھے گا بیہار میں آج کا اور سی جو ہے تکشلہ یہ اس سمیں کا شکشہ کا سب سب سرو سرو کے اندر تھا موری کال کا وہ ادھکاری جو ورطمان میں آئیس ہوتا ہے جلے کا کلیکٹر اس کے سمان تھا پرہ سستہ پرہ دیشتہ سمہ حرطہ اور تیرث رائٹ انسیور اس کا ہوگا بی پرہ دیشتہ تو یہ دیکھے گا یہ تھے سبھی امپورنٹ کیشن اور میں نے پورا پورا پریاس کیا ہے کہ میں ہر امپورنٹ پوئنٹ کو اس موری سامراجے کے 27-28 منٹ کا جو ویڈیو بنا ہے اس میں اس کو شامل کروں دیکھیں موری سامراجے ویسے دیکھا جائے تو جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے کم سے دو گھنٹے کا دائی گھنٹے کا سامراجے اور ان دس کیوشن میں سے آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہوئے کیوشن پڑھتے ہی آپ کے مینڈ میں اینصور آگیا آپ پلیز مجھے جرور بتائے گا تاکہ مجھے بھی پتا رہی کہ آپ کے کتنے کیوشن سمجھ میں آرہے ہیں کتنی تیاری ہو رہی ہے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے میتروں کے ساتھ زیادہ اور اپنے تیاری کو اسی پرکار سے بنائے رکھیں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت